بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ما یوٹیوب فیملی امید ہے خوش و خورم ہوں گے آج کی ڈریس اس کی ریزائنگ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھنے سے اس پہلے ڈریس جو ہے یہ اوپر جیکٹ آئیپ کپڑا اٹیچ کیا گیا ہے اوپر جیکٹ سٹائل میں بنی ہوئی ہے اس کی یورک اوپر سے ہاف اور نیچے دو ڈیلیاں دی گئی ہیں اور درمیان میں ایک پینل ہے اس پینل پر امبرویڈری ہے اور نیک لائن پر بھی اس کی امبرویڈری ہے اس کے عام پر اوپر ہلکی سی امبرویڈری کی گئی ہے یہ کوٹن نیٹ کا فیبرک ہے اس میں آپ جو بھی فیبرک یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دو دو سائیڈوں پر اس کی ایک کلیاں ہیں درمیان میں اس کا پینل ہے اور وی شیپ میں اس کی نیک بنی ہوئی ہے بہت سیمپل بہت خوبصورت لکھ دے رہا ہے یہ ڈریس آپ جانے تو یہاں پر لائنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جہاں پر امبرویڈری کی گئی ہے فیلر کنٹراسٹ بہت ہی آٹ کلاس ہے ییلو پنگ اور فیروزی کے ساتھ تلہ ورک بھی ہے تلے کا ڈچ بھی دیا گیا ہے اور اس کا انر سراو سلک کتان سلک یا کسی بھی فیبرک میں بنا سکتے ہیں یہ کوٹی والا ڈریس ہے اور اس کے نیک پر وی شیپ دے کر یہ ریڈ کی ڈوری اور ساتھ میں اس کے ٹرسلز بنا کر اٹیچ کر دیا گئے ہیں نیچے اس کی سمپل شرٹ ہے اور اوپر کوٹی تھوڑی سی ای لائن شیپ میں ہے یہ ڈبل کوٹی نہیں ہے ڈبل سٹیچ نہیں ہوئی سنگل فیبرک سے ہی سٹیچ ہوئی ہے اور سامنے اس کے فرنٹ پر گری پائپنگ کی گئی ہے باقی سارا اوپن ہے ٹرسلز کے ساتھ یہ موٹی اٹیچ کر دیا گئے ہیں اور ایک لیے لڑی بنا کر نیچے لٹکا دی گئی ہے دونوں سائیڈ پر اور یہ لانگ شرک سٹائل بھی اس کو کہتے ہیں کلر کنٹراز بہت اچھا ہے گری اور اورنج کا اورنج فیبرک میں گری فلاورز بھی ہیں اور گری جو ڈریس ہے نیچے اس میں بھی ہلکا سا اورنج کا تھوڑا سا شیڈ ہے لیکن اورنج اس میں کوئی کلر خاص نہیں ہوا تو اسے آپ بہت اچھے اچھے کلر کنٹراز آئیڈیاز بھی لے سکتی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لپ میں دیتا ہے آپ نیچے والی شرک جو ہے وہ آرمز کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں نیکسٹ پنک شیفون فروگ ہے اس میں دبکہ نقشی اور موتی کا لائٹ سا کام ہے اس کی جیسٹ پر اور بازو پر اور یوک کے نیچے جیسٹ کرن لپا لگا دیا گیا ہے نیچے گرین اور گولڈن جاماور کا شرارہ ہے اور شرارہ کے جوائنٹ میں یہ شرک کا پنک فیبرک کی ایک پٹی لگا کر اوپر نیچے اس کی جو ہے گھوٹے کی باریک پٹیاں لگا دی گئی ہیں اور یہ شرارہ جو ہے وہ نیچے کافی زیادہ گھیر میں ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ پائپنگ کر دی گئی ہے اور اس کے نیچے بھی فیبرک اٹیچ ہے اور شرٹ پر گولڈن کام ہے یہ بارڈر ہے اورنگ کرین فیبرک اور گھوٹی کے ساتھ یہ اب شرارے شلوار فروگ وغیرہ کے نیچے بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ نیکسٹ ہے وائٹ شرارہ امبرائیڈڈ اس کی جولی ہے اور آلوور میں اس کی امبرائیڈڈڈ کی گئی ہے شرارہ اس کا جو ہے وہ امبرائیڈا کٹ میں ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے ڈیفرنٹ کلرز کا فیبرک اٹیچ کیا گیا ہے اور گھوٹی کے ساتھ اس کی جیزائننگ کی گئی ہے اور سائیڈ پر اس کے اوپر نیچے بھی گھوٹی ورگ لگائی گئی ہے اوپر جو ہے وہ پتی پتی گھوٹا ورگ کیا گیا ہے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے یہ جو آپ پیچ جو ہے بنا لیں ڈیفرنٹ کلرز کے جو بھی آپ کلر یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر شرارہ کے نیچے اٹیچ کر لیں آپ اسے مہنڈی مائوں اید پر کسی بھی فنکشن پر پہن سکتے ہیں اس کی نیک لائن جو ہے وہ بھی امبرائیڈیٹ ہے شوکن پرنک میں وائٹ ایسا کلر ہے اس کے اوپر جو بھی کلر یوز کیا جائے وہ اچھا لگتا ہے نیکس جو ہے یہ بڑا مشکل سا کلر ہے گرین اور بلو کا کمبینیشن ہے یہ ٹیل کلر ہے اس کو اس کی لائنز ڈاک اور لائٹ کی لائنز ہیں اس میں بیج میں تلے کی لائن بھی ہے اس لئے نیچے جو ہے اس کے گوٹہ جو ہے گولڈن لگا دیا گیا ہے ایک بڑی اور چھوٹی پٹی گوٹے کی اسی سے یہ بہت خوبصورت لک دے رہا ہے یہ کلیوں والی فراغ ہے چھے کلیوں والی فراغ ہے یہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلی اے لائن ٹائپ ہے اور فرنٹ اوپن ہے اس کا یہ دیکھیں آپ اور اس کی نیک لائن پر جو ہے وہ بھی گوٹے کے فلاور اٹیج کر دیئے ہیں چھے فلاور ہیں ایک سائٹ پر اور چھے دوسری سائٹ پر بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے یہ اور بڑا پیارا سا کلر ہے یہ یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے سکائے بلو اور گری کا مکس ہے یہ اور اس کی جسٹ میں جو ہے سمپل پائپنگ کی گئے نیک لائن پر اور نیچے جو ہے باڈی تک یہ اس کی اوپن ہے اور دونوں سائٹ پر یہ یہاں پر جو ہے وہ سری لیسٹ اٹیج کر دی گئی ہے اور اس کی بازوں پر بھی یہاں پر فور جو ہے پنٹکس ہیں درمیان میں فور فور فنگرز کے دونوں سائٹ پر کپڑا الگ سے اٹیج کیا گیا ہے فور پنٹکس ذرا بڑے تھوڑے سے ون سینٹی میٹر کا ڈالا گیا ہے اور ہر اس کے باکس میں جو ہے وہ چارچر بٹن لگا دیئے ہیں دو ایک سائٹ پر دو ایک سائٹ پر اور بٹن کے نیچے وہ بہت خوبصورت کلر کنٹراست میں اورنج کلر میں تریڈ سے لٹکن بناکر لگا دیئے ہیں ییلو کلر کے بٹن یوز کی گئے ہیں ییلو اس میں فلاورز ہے ں نیچے تھوڑا سا تچ اورنج کا بھی ہے اس میں تو اس کی یارپ میں سات کلیاں یوز کی گئے ہیں ایک میٹ میں ہیں اور تین تین دونوں سائٹ پر ہیں ایسے ہی بیگ پر بھی سات کلیاں یوز کی گئی ہیں بٹن پر ٹیز کی فرنٹ پر ہی ہے نیچے ہم نے پک لگا لیں یا ٹیچ بٹن لگا لیں کچھ بھی اوز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لک میں بنا ہے یہ فروک یہ آئیس پلو کہہ لیں اس کو یا آف فائٹ تھوڑا ٹچ اس کا بھی ہے یہ دونوں کا کمبینیشن کلر ہے بہت خوبصورت نیٹ کی فروک ہے یہ تھری فریلز لگائی گئی ہیں اس کی انر کے ساتھ الگ لگ چنٹ دے کر اٹیج کی گئی ہیں بیگ پر اس کے جسٹ یہ بیلٹ لگا دی گئی ہے لمبی بیلٹ ہے تھوڑی سی اور زپ ہے اوپر اس کی چیسٹ پر تھوڑی امبروائٹیڈ فینسی جس کو کہہ لیں وہ نیٹ ہے فلاورز بنے ہوئے اوپر اور گولڈن کلر کا تچ ہے اس کے ستاروں میں یہ لون کا جبلا سٹائل فروک ہے اس کی شولڈرز پر تھوڑی وفے سے ون انچ کے فاصلے پر کٹ لگا کر اس کے اندر فریل لگائی گئی ہے شولڈر پر وائٹ بورڈر بنا ہوا ہے نیچے اور اس میں پنک کلر ہے یہ تافتان سٹائل ہے لون کا اور اس کی فرنٹ پر سلٹ بنا دیا گیا ہے نیک لائن پر اور یہ اس طرح سے اس کی چیسٹ پر جتنی اس کی چیسٹ رکنی ہے اس پر ہم نے اس کے نیچے جو ہے الاسٹک لگا کر اس کی چونرز بنائی گئی ہیں تھری لائنز ہیں فرنٹ اور بیک پر اس طرح سے سموکنگ کی ہے اس کی اور سائٹ سے جو ہے جو ہے بلکل اس کے جھبلہ سٹائل ہے تافتان سٹائل اور کلہ چھوڑ دیا گیا ہے تین لائنز ہیں یہ نیچے آپ بالکل انڈ تک سٹچ کر دیا گیا ہے تھوڑا شورٹ سٹائل میں ہے یہ یہ دیکھیں یہاں ٹک وہ سٹچ کر دیا ہوگیا ہے مبوسٹ لی تافتان یہ سٹچ کیا جاتے ہیں لیکن یہ انڈ تک سٹچ کر دیا گیا ہے یہ تھوڑا شورٹ سٹائل میں بنا ہوا ہے یہاں پر یہ تقریباً ون بالیشت اور 3-4 فنگرز لگائی ہے وہ لیس بنا کر لگا دی گئی ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ میں نے آپ کو سکھائی ہے پہلے بھی ویڈیو میں آپ سٹائلش ویلوٹ کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے اس کا ڈسکرپشن باکس میں میں لنک پی ڈال دوں گی آپ جا کر دیجے گا نیکسٹ ون is کلر فول ویئی کلر فول اس میں سارے رینبو کلرز ہیں اور اس سے ملتی جلدی لیس یہ جیکٹ سٹائل میں ایدھر سے کاف تریز ہے اور اس سے آگے جہاں پر یہ کٹ ہے تریز کا وہاں پر پاکٹ لگا دی ہے اور نیچے والی سائیڈ پر تریزیں لگا دی ہیں یہ نیچے پاکٹ ہے اور پاکٹ کو سائیڈ کی جو سلائی ہے اس کے ساتھ سٹچ کر دیا گیا ہے اس سائیڈ سے نیچے والا ہاف پینل اس پر چنٹ لگائے گئے ہیں جہاں سے پاکٹ بنائی ہے اور اوپر والے پینل پر لیس اٹیج کی گئی ہے نیک اس کی راؤنڈ ہے اور نیک کے میٹ میں لیس اٹیج کی گئی ہے پتی کی شکل میں لیکن پتی نہیں بنائی گئی ہے بیک پر سلٹ بنای گئی ہے اور اس پر بٹن اٹیج کیے گئے ہیں بیک سے بھی سیم ویسے ہی ریزائنی کی گئی ہے ہاف پینل یہاں پر اوپر سیمپل ہے اور ہاف پینل میں چنٹ لگائے گئے ہیں پیچھے بیک پر پاکٹ نہیں لگائی گئے ہیں نیکس جو ہے یہ بہت ہی پیارا کلر ہے گری کلر ہے ڈاک گری کلر ہے اور اس میں جو ہے چکن ایمبرویڈڈ فیبرک ہے یہ لیکن بہت ہی سوفٹ سا جو ہے یہ فیبرک ہے اور اس میں جس چکن لیس لگائی گئی ہے نیک پر اوپر ون اڈا ہاف انچ کا تقریبا جو ہے فیبرک اوپر رکھ کر اٹیچ کر کے چاروں سائرز پر چکن لیس اس کے اندر دی دی گئی ہے درمیان سے جو ہے کٹ لگا کر سیم فیبرک سے ہی پائپنگ کر دی گئی ہے تین بٹن لگائے ہیں اس کے اوپر اور اوپن بنایا ہے آگے سے فرنٹ سے اوپن ہے آپ پر ہک لگا لیں یا بٹن لگا لیں پہلے ٹرینڈ ہوتا تھا کہ گلے پر بھی دامن پر بھی ہر جگہ دیزائنگ ہوتی تھی اب یہ ایسا ٹرینڈ نہیں ہے نیک پر بہت سوفٹ سی 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 دیزائنگ کر دی جاتی ہے اور نیچے یہ دیکھیں دامن پر صرف دو لائنز جو ہیں وہی چکن لیس کی لگا دی گئی ہیں بہت چھوٹی سی لیس ہے اور بعضوں پر بھی فیولڈرز میں ب دے دی گئی ہے اور بیک سے بلکل سیمپل ہے اور سلٹ اس کا جو ہے وہ فرنٹ پر ہی ہے جو فرنٹ پر ہم نے کٹ لگایا ہے گلے کے لیے بیک سے نہیں ہے نیکسٹ لائٹ گری کلر ہے راؤنڈ نیک ہے اس کی سلٹ جو ہیں دونوں سائز پر شولڈر پر بنائے گئے ہیں اور اوپر یہ دو دو بٹن لگا دیے گئے ہیں بیک اور فرنٹ پر اس کے کوئی سلٹ نہیں ہے چوک والے دو دو بٹن بنایا گئے ہیں اوپر اور یہ اس کا بازو جو ہے اس کے آگے کف بنایا گیا ہے ڈبل کف اور چاک والا کف ہے یہ اوپن بغیر بٹن کے اس طرح سے گمت سلائی کے ساتھ بنائے جاتا ہے یہ پورا کف سلائی والی سائٹ سے اوپن ہی ہے اور اس کو درمیان میں ایک پینل لیا اور دو چھوٹے چھوٹے پینل سائٹ پر ہیں اس کے تریزوں کی طرح اور سائٹ والے پینل جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تقریبا تھری ٹو فور انچز کے اور یہاں سے پھر اوپن رکھے گئے ہیں چاک تقریبا سکس ٹو سیون انچز نیچے جو ہیں وہ اوپن کر دیا گئے ہیں اور میٹ میں پاکٹ والی جگہ پر یہاں پر پاکٹ بنائی گئی ہے یہ اوپن ہے یہاں سے میٹ والے پینل پر دونوں سائٹ پر براؤن کر رکھی باری باری پائپنگ کی گئی ہے اور پاکٹ والی جگہ پر اوپر چارچر بٹن بھی ٹیچ گئے گئے ہیں یہ اندر سے پاکٹ کو دیکھیں بہت خوبصورت سا سٹائل ہے بہت ہی فیوریٹ ہے یہ میرا سٹائل آپ نے بھی ضرور بتانا ہے ہمیں فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ دیزائن کیسے لگے ہیں اور یہ والے دیزائن آپ کو کیسے لگے ہیں مجھے یہ بہت ہی پسند آیا ہے اور یہ جو درمیان والا پینل ہے یہ ذرا چوڑا ہے سائٹس والے پینل جو ہیں وہ شولڈر کے مٹ تک جاتے ہیں مٹ تک ختم ہوں گے بہت خوبصورت سٹائل میں اس کا کلر کمبینیشن بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور نیکس یہ جو ہے اورنج کلر میں ہے بڑا پیارا سا ایک اورنج چکتا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کو یہ وہ والا کلر نہیں ہے بہت خوبصورت برائٹ سا کلر ہے یہ بوٹ نیک ہے میرون کلر کی پائپنگ کی گئی ہے فرانٹ اور بیگ پر دونوں سائٹسے بوٹ نیک ہے اور آ کر یہ لمبی پائپنگ چھوڑ بھی دی گئی ہے دونوں سائٹسوں پر انت کو باننے کے لیے آپس میں اور یہ بھی ہاف پینل سمپل اور ہاف پر جہاں پر میٹ میں تھوڑا سا گپڑا اوپر ایکسٹر رکھ کر چونٹ لگائے گئے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اور یہ پائپنگ کی این میں ٹرائنگل شیپ میں فلاور بنا دیا گیا ہے اسی فیبرک کا آرمز ہیں آرمز اس پر پینٹکس بنائے گئی ہیں پانچ پینٹکس ہیں یہ لیکن انڈ تک نہیں لگائے گئے یہ تقریباً تین چار انچ پہلے فینش کر دی گئی ہے یہاں سے پہلے پینٹکس لگا کر اس کے بعد آپ شلڈر کے ساتھ اٹیچ کریں اس کو آرمز کو بہت ہی سمپل سی ہے لیکن خوبصورت لوک میں بینی ہوئی ہیں اور نیچے وہی پائپنگ کی طرح کا کپڑا ریب میں کٹ کر کے آپ تقریباً تھوڑی سی اونچر تین چار انچ اوپر بھی لگا دیں اور نیچے بھی وہی پائپنگ کر دیں بازو بھی اسی طرح ڈبل پائپنگ آپ لگا دیں جہاں پر پینٹکس ہمارے ختم ہو رہے ہیں وہاں پر بھی اور انڈ میں بھی یہ پائپنگ یہاں پر کنٹراسٹ میں یوز کی گئی ہے موسلی کمبینیشن میں یوز کی جاتی ہے یہ بہت ہی سمپل شرٹ ہے نیوی بلو کلر میں ڈوٹی شرٹ ہے اور یہ فرنٹ پر اس کی تھوڑا سا ٹائل ہے یہاں پر چوک کے پاس نیفے کی طرح کا ہم نے بنانا ہے پٹی بنانی ہے اندر والی سائیڈ پر اس کا دامن جو ہے وہ راؤنڈ ہے فرنٹ اور بیک سے فرنٹ سے تھوڑا سا شرٹ ہے اور اس نیفے کے اندر ہم نے پٹی فیبرک کی بنا کر لگا دی نہیں ہے اوپر سے نیک اس کی راؤنڈ ہے فرنٹ اور بیک سے اس کی لپ دیکھیں یہ آپ اس میں چونل بھی لگا سکتے ہیں اور تینکس پور ووچنگ مبید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہتا چیزیں کیا رکھئے گا اللہ حافظ